بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن و بھائی امید کرتے ہوں آپ سب غیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے اگر آپ نے بیل آئیکن کو بھی آن نہیں کیا اس کو بھی آن کر لیں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے اور نمبر دو اگر روحانی علاج استخارہ یا کوئی ایسا مسئلہ ہے کاروبار بندیش کاروبار کا کوئی مسئلہ ہے تو اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی صرف ایک دفعہ اپنی اس بہن سے اپنی بات کہیں اگر کوئی بھائی ہے بہن ہے تو ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ جہاں تک ہو سکا انشاءاللہ نباکیوں سے آپ کی مدد کی جائے گی آپ کی بہن آپ کو نامید نہیں کرے گی مجھے خود بھی آپ کے لئے پڑھائی کرنی پڑی یا مجھے خود بھی آپ کے لئے عمل کرنا پڑا تو انشاءاللہ آپ کی بہن آپ کے پیاروں سے جس مقصد کے لئے بھی عمل کروانا چاہتے ہیں رشتے رشتوں کی بندیش کے لئے عمل کروانا چاہتے ہیں ضرور آپ کی مدد کرے گی آج کی سب سے پیاری احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دین ان کی پردہ پوشی کرے گا سبحان اللہ ہم نے بھی سو گناہ کی ہم نے بھی بہت زیادہ ہم خود گناہ کر رہے ہیں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہت اچھی ہیں ہم نے تو بہت نمازیں پڑی قرآن پاک پڑی اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اپنی عبادت جو کیے بھی ہیں جیسے نماز ہو گیا قرآن پاک ہو گیا ذکر و ذکرات ہو گیا میں وہ معاف کر دوں گا حقوق اللہ پاک نے فرمایا کو کل بات نہیں معاف کروں گا لوگوں میں ساتھ جو آپ نے کیا ہوگا وہ اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا میرے بندے میں اپنے بندے ستر مہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں تو ان کے پر کیوئے غلطی کو کبھی معاف نہیں کروں گا اگر آپ لوگ اس بات کو سمجھ جائیں تو یقین مانیں کہ کبھی بھی آپ گناہ نہ کریں کبھی بھی آپ کچھ غلط نہ کریں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان سب کی احمد ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اگر اشارت فرمایا ہے اگر آپ اس چیز کو سمجھ دیں اپنے نبی کے پیارے امتی ہیں تو آپ تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھیں ٹھیک ہے کسی کو برا نہ کہیں کسی کا دل نظاری نہ کریں کسی کا دل نہ توڑیں آپ یقین مانیں کہ جو بھی آپ دعا مانتے ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہے جو آپ عمل کرتے ہیں وظیفہ کرتے ہیں آج میں جو طریقہ آپ کو بتانی لگی ہوں عمل اور وظیفہ کا صرف تین مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور اگر آپ کے پاس تصویر ہے تصویر پر دم کریں اگر آپ کے پاس تصویر نہیں ہے تو تصور میں لاکر اس کو دم کریں جس پیارے کے لئے آپ وظیفہ کریں ایک دفعہ یہ وظیفہ ضرور کیجئے گا اپنی پیاروں کو ملانے کے لئے اپنی جو ہے آج کل دیکھیں ہر کوئی سوچتا ہے ہم سچی محبت کرتے ہیں سچا پیار کرتے ہیں اپنے پیاروں سے بہت محبت رکھتے ہیں لیکن پتہ تب چلتا ہے جب ان کے لئے کوئی عمل کوئی پڑھائی یا کوئی دعا کریں اللہ پاک نیتیں دیکھتے ہیں اللہ پاک دلوں کے حال دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی کے لئے کتنا پیار رکھتے ہیں کتنی تڑپ رکھتے ہیں کتنی جو ہے اس کے لئے آگ جلن رکھتے ہیں تو جتنی آپ کی محبت جتنا آپ کا پڑھائی میں جو ہے رسور آپ کا مضبوط ہوگا پڑھائی میں آپ کے طاقت ہوگی تو میرا نہیں خیال کہ جو ہے آپ کا عمل بھی کامیاب ہوگا عمل کا طریقہ سب سے پہلے سن لیں کچھا درک لسن پیاس آپ نے پرحیز لازم کرنا ہے یہ چیزیں نہیں ہیں آپ نے کھانی نمبر دو پاک صاف کپڑے باوضو نفل دو حاجت پہلے پڑھیں اگر آپ عمل کو واقعی کامیاب کرنا چاہتے ہیں نفل دو حاجت پڑھیں اگر آپ نہیں نفل حاجت پڑھتے تو صرف عمل کریں چھیک ہے سورہ کاؤسر تین مرتبہ اولا خدروشیف کے ساتھ آپ نے نام لینا ہے اپنا نام اپنی والدہ کا نام اس کے بعد آلہ خوب سورہ کاؤسر پڑھ گئے اس کے بعد اپنا نام اپنی والدہ کا نام آلہ خوب جس کے لئے آپ عمل کریں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام کتنا بھی کوئی دور ہو کتنا بھی کوئی ناراض ہو کوئی کتنا بھی روٹ چکا ہو آپ تصور میں لا کے دم کریں یقین مانیں ہر کوئی آپ سے محبت چاہت کرے گا جس کے لئے عمل کریں گے وہ آپ کا ویسے دیوانہ ہو جائے آپ سے ویسے بہت پیار کرے گا شوہر کا مسئلہ ہو بیوی کا مسئلہ ہو میاں بیوی کا مسئلہ ہو اپنے پیاروں کو پانے کا مسئلہ ہو سانسوسوسرال کا مسئلہ ہو اگر آپ کے گھر رشتوں کی بندی شہرشتیں نہیں آتے اس کا مسئلہ ہو تو یہ عمل ضرور کریں ایک دن کا ایک دفعہ کا عمل وقت عشاء کی نماز کے بعد کا کپڑے پاک صاف اور باوزوں تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو نومی دینے اسی کے ساتھ اجازتیں اپنا خیال دکھئے گا دعاوں میں یاد دکھئے گا اگر کوئی مسئلہ کوئی پریشانی سہتہ پڑی ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں میں پوری کوشش کروں کہ آپ کا ساتھ بھی دوں آپ کے لئے عمل بھی کروں جو آپ کے حساب ورستخارے میں یا آپ کے جو عمل آتا ہے یہ جو عمل آپ کے لئے بہتر ہے آپ کے نام سے آپ کی والدہ کے نام سے پتہ لگتا ہے وہ عمل کریں انشاءاللہ ضرور کام ہے ایک دن کے اندر کام ہے تو یہ ضرور کریں جزاک اللہ خیرہ